سیونت کلاس آج ہم پڑھیں گے سبق عدابِ معاشرت اس کے ہم رویزن کریں گے آپ لوگوں کو یہ پڑھایا ہوا ہے سبق عدابِ معاشرت میں کیا تھا ہم نے کیا پڑھا تھا عداب ہوتا ہے عدد کی جمعہ معاشرت معاشرے میں رہنے کے طور طریقے تو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ انسان جو ہے ایک معاشرتی حیوان ہے ظاہر ہے اس کو دنیا میں رہنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ نکے چلنا پڑتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں معاشرتی عداب کا خیار رکھنا پڑتا ہے چاہیں ہم کہیں بھی ہوں سکول میں ہوں بزار میں ہوں دفتر میں ہوں کسی محفل میں گئے ہوں کہیں بھی ہوں تو ہمیں عداب کا خیار رکھنا چاہیے یہ عداب ہمیں ہمارے اساسا اور والدین سکھاتے ہیں پھر معاشرے میں ہم اساسا سکھتے ہیں کیا چیز اچھی ہے کیا بڑی ہے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے چگلی نہیں کرنی چاہیے گالی نہیں دینی چاہیے چیک چیک کر نہیں بولنا چاہیے فضول اور بے مائنی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ دیکھیں بہت سے عداب ہوتے ہیں جیسے گاڑی چلانے والا ہے اور اگر سڑک پہ پانی ہے تو اس کو خیار رکھنا چاہیے کہ پیدل چلنے والے لوگوں پر اس کے چھینٹے نہ پڑیں گاڑی کی رفتار جو ہے وہ مناسب رکھے اس کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے عذیت نہیں دینی چاہیے ہمیشہ درست سوچنا چاہیے یعنی پوزیٹیو سوچنا چاہیے مصفت سوچنا چاہیے اگر ہم بدگمانی جو ہے دوسرے کے بارے میں بدگمانی اپنے ذہن میں لے آئیں گے تو ہم عاشرے میں انتشار پیدا ہوگا یعنی کہ جو ہے بگاڑ پیدا ہو جائے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے بدگمانی سے بچنا چاہیے کسی کے پیٹ پیچھے اس کی بات نہیں کرنی چاہیے اور کسی بھی بات کو بغیر جانچے پرکے یعنی کہ جب تک ہمیں پوری طرح سے معلوم نہ ہو جائے کہ یہ بات سچ ہے اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے ایک دوسرے کے گم کو بانڈنا چاہیے ہمسائیوں کا خیار رکھنا چاہیے کسی کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے ہسی نہیں اڑانی چاہیے کسی کی جاسوسی اور ٹو میں نہیں لگنا چاہیے یہ ایک بہت بری حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں ملیں تو اسلام علیکم کہیں گھر میں کسی کا ہوئی اپنا بغیر اجازت کے اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے ایون کے جیسے آپ گھر میں رہتے ہیں بیٹا ایک دوسرے کے کمرے میں جاتے ہیں تو اب بھی آپ کو اجازت لے کے دوسرے کے کمرے میں جانا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح یتیموں کا لاوارسوں و تاجوں کا خیار رکھنا چاہیے معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے جو معاشرے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں وہی معاشرے جو ہوتے ہیں وہ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں اور لوگ آپس میں پیاروں محبت سے رہیں تو معاشرہ جو ہوتا ہے وہ امن کا نمونہ پیش کرتا ہے اسی طرح اپنے گاؤں شہر سکول گھر کو ساف سترا رکھنا چاہیے اس سبق میں ہم نے یہ ساری باتیں پڑی اور یہ جنرل باتیں ہیں آپ سب کو پتا ہے یہ جو ہیں عام روٹین کی باتیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کا خیار رکھیں گے تو معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا اسی طرح اس کی ایکسرسائز ہم نے کی ہوئی ہے دیکھیں معاشرتی عداب سے کیا مراد ہے ہمیں پتا ہے معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے ٹھیک ہے ان پر عمل کر کے ہم اچھے طریقے سے معاشرے میں رہ سکتے ہیں معاشرتی عداب کا نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے معاشرے میں بیچینی بد امنی اور انتشار پیدا ہوتا ہے منفی روئیے جنم بیتے ہیں ظاہر ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے لوگ بری باتیں جو ہیں وہ پھیل جائیں گی گفتگو کرتے وقت کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے ہمیں پتا ہے گفتگو کرتے وقت ایک تو سچ بولنا چاہیے اور ریسپیکٹ فول یعنی اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے جھوٹ سے اشتناک کرنا چاہیے گالی وغیرہ نہیں دینی چاہیے ہم نے سبق میں یہ سارا پڑا ہے اس کے بعد چال میں متانت اور سنجیدگی سے کیا مراد ہے یعنی کہ چال میں اکڑ غرور نہیں ہونا چاہیے تقبر نہیں ہونا چاہیے بلکہ آجزی اور انتصاری سے قدم اٹھانا چاہیے ٹھیک ہے آگے گاڑی چلانے والے کو کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے گاڑی چلانے والے کو ابھی ہم نے پڑا ہے کہ اس کو پیدل چلنے والوں کا خیار رکھنا چاہیے اگر بارش ہو رہی ہو تو خیار کرنا چاہیے کہ پانی کے چھینٹے پیدل چلنے والے کے اوپر نہ پڑیں ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو ان کا تاکہ لباس وغیرہ گندہ نہ ہو جائے اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے اگر غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ظاہر ہے ہمیں اپنی غلطی کو ماننا چاہیے یہ بھی دیکھیں کامن بات ہے ایک عام روٹین کی بات ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنی غلطی کو ماننا چاہیے اسے ایسپٹ کرنا چاہیے اور معافی ماننی چاہیے بدگمانی سے بچنا کیوں ضروری ہے بدگمانی سے بچنا اس لیے ضروری ہے تاکہ جو ہے ہم دوسروں کے خلاف کوئی غلط بات نہ سوچیں سنی سنائی بات کو آگے نہ کریں بدگمانی سے بچیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا یعنی آپس میں جو منفی روئیے ہیں وہ جنم نہیں لیں گے اگر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس میں وہی بات ہے بیٹا اگر سنی سنائی بات ہم بغیر تصدیق کے یعنی اس کی جانچ پر رکے بغیر آگے پھیلا دیں گے تو کیا ہوگا معاشرے میں بدمنی اور بیچینی پھیل جائے گی انتشار پیدا ہوگا ظاہرے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا کہ یہ بات ایسے تھی ہی نہیں یا میں نے کی ہی نہیں تو کسی نے آگے کیوں کی آگے دیکھیں ہمسائیوں کے ساتھ کیسا صروق کرنا چاہیے ہمیں پتہ ہے ان کے رامسکون کا خیار رکھنا چاہیے ٹھیک ہے ان کی ایسی جسوسی ٹوہ میں نہیں لگے رہنا چاہیے گیبت کیا کہلاتی ہے کیا ہوتی ہے گیبت کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا چگلی کرنا غیبت کہلاتی ہے اور اسلام میں اس کو بہت برا تصور کیا جاتا ہے اس لیے غیبت سے جہاں تک ممکن ہو سکے بچنا چاہیے کسی مسلمان سے ملاقات کے وقت کیا کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے اسلام کرنا چاہیے اس کا حال چال پوچھنا چاہیے اسلام علیکم کہنا چاہیے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا ضروری ہے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے چاہے گھر اپنا ہو یا کسی اور کے گھر میں تو بلکل بھی بغیر اجازت نہیں جانا چاہیے آپ کو دست تک دینی چاہیے اس سے اجازت لینی چاہیے پھر اس کے گھر میں داخل ہونا چاہیے اسلام علیکم کا کیا مطلب ہے ہم جانتے ہیں اسلام علیکم کا کیا مطلب ہے تم پر سلام دی ہو ایسے ہی عراب بیٹا ہم نے کیے ہوئے ہیں اس میں بھی اوڑی آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی تھی واہ جمع بھی دیکھیں افراد کا فرد مذہب کا مذاہب لفظ الفاظ لفظ سازہ استاد یہ ہم نے ساری چیزیں کی ہوئی ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنی ہے میں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا ریبیو دے رہی ہوں کہ اس سبق میں کیا تھا اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایسے ہی جملے تھے جملے بھی ہم نے کیوں میں ہیں عمل پیرا ہونا دیکھیں اگر کسی بچے کے پاس نہیں ہے عمل پیرا ہونا ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے نظر انداز دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا اچھی بات ہے ظاہر ہے ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو بھول جانا چاہیے جتنی جلدی ہم اس کو نظر انداز کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے اور معاشرے کے لیے اچھا ہوگا راستبازی گفتگو میں ہمیشہ راستبازی سے کام لینا چاہیے یعنی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے جھوٹ کی امیزش نہیں ہونی چاہیے ہماری گفتگو میں دروگگوئی جھوٹ بولنا یعنی اچھے لوگ دروگگوئی سے بچتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں محذب لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے اس سے بچتے ہیں عذیت دوسروں کو عذیت دینا بہت بری بات ہے ظاہر ہے دوسروں کو تکلیف دینا یا ان کو ہٹ کرنا بہت بری بات ہے تمسفر ہمیں دوسروں کا تمسفر نہیں اڑانا چاہیے یعنی کسی کا بھی مزاق اڑانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے یہ معاشرتی عداب کے سخت خلاف ہوتا ہے ہمیں دوسروں کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے دیکھیں آپ کو یہ اوریڈی چپٹرز پڑھائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے کلاس بک میں کیے ہوئے ہیں اس کے باوجود یہ تھوڑی سی رویئن تھی تاکہ آپ اچھی طرح انڈسٹینڈ کر سکیں جو کوئی چیز آپ سے کبھی میس ہو گئی ہے تو اس کو بھی اچھی طرح انڈسٹینڈ کر سکیں اس کے بعد یہ دیکھیں آگے اگلا سوال تھا ہمارا پانچوائے الفاظ کے متزاد لکھیں دیکھیں آپ نے وہ بھی کرنے ہیں جو آپ کو بے پیپر میں بھی ہم نے کروا دیئے ہیں اب تو ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ بھی کروایا ہیں لیکن آپ نے یہ بک والے بھی ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں یہ بھی آ سکتے ہیں آئیں گے بلکہ یہ بھی پیپر میں ٹھیک ہے منفی مثال کے مطابق دال میں مکمل ترقیب لکھیں دیکھیں دو لفظ جوڑ کے مرقب الفاظ ہوتے ہیں دو لفظ الفاظ کو جوڑ کے بنتا ہے جیسے امنو احترام اس کا دیکھیں انہوں نے اگزیمپل دی ہے امنو احترام نہیں ہوتا امنو سکون ہوتا ہے اسی طرح عدبو احترام ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں آئے گا عدبو احترام عدلو انصاف ہوتا ہے عدلو انصاف آئے گا شان و شوقت ہوتا ہے تحقیر و توہین ہوتا ہے یہ دیکھیں آگے دیکھیں نیچے چند باتیں لکھی گئی ہیں ان میں سے کچھ پر عمل کرنا چاہیے جبکہ کچھ سے بچنا چاہیے آپ ہر بات کے سامنے مناسق آنے میں نشان لگائیں یعنی آپ دیکھیں اس میں کچھ لکھی ہوئی ہیں اب ہمیں پتہ ہے کہ کونسی باتیں موشری میں رہنے کے لیے اچھی ہیں اور کونسی بری ہیں جو اچھی باتیں ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور جو بری باتیں ہیں ان سے بچنا چاہیے دیکھیں سیدھی اور صاحبات ظاہرے عمل کرنا چاہیے سیدھی اور صاحبات کرنی چاہیے فضول اور بے معنی بات چیز سے پرہیز کرنا چاہیے بچیں اسی طرح غلطی پر ندامت ظاہر ہے جب آپ کی غلطی ہو تو آپ کو اس پہ شرم سار پھونا چاہیے شرمندگی محسوس کرنی چاہیے تو کیا ہے اس پہ عمل کریں انکسار یعنی ہمیں آجزی سے کام لینا چاہیے تقبر اور غرور بری بات ہے معاشرے میں اور ویسے بھی ہماری جو اکتار ہیں جو مذہب ہے اس میں بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے تو اس سے بچیں بدگمانی سے بچیں غیبت بہت بری بات ہے کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے تو اس سے بچیں عہد کی پاسدری کریں یعنی جب کسی سے کوئی بادہ کریں تو اسے پورا کریں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کی بیٹا اکسرسائز ہے آپ لوگوں نے اب اس کو اچھے طریقے سے کرنی ہے اب ہماری رویین ہے اگر کوئی بات کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ گروپ میں اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہے لیکن آپ نے یہ اب اچھی طرح سے سبق جو ہے اس کی اکسرسائز کل بچے پوچھ رہے تھے ظاہر ہے آپ لوگوں کو میننگز ساتھ ساتھ کروائے گئے ہیں آپ کی بکس فیل ہیں ماشاءاللہ اب آپ لوگوں نے اس کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے اب ٹیسٹ میں مکمل سبق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز بھی آ سکتی ہے پھرسٹ آف آل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سبق کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں آپ یہ سبق ہے آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں ہم نے آپ کو پڑھایا ہم نے آپ کو خلاصہ بھی کروایا ہم نے آپ کو اس کے میننگز بھی لکھوائے اب آپ کو اس کی ہم نے رویئن بھی کروا دی آپ اس سبق کو جب اچھی طرح پڑھ لیں گے اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا بیٹا نہ شارٹ پوستنز مشکل ہوں گے نہ ایم سی کیوز مشکل ہوں گے نہ جملے مشکل ہوں گے تو اس لئے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ سبق کو جب آپ رویئن بھی کر رہے ہوتے ہیں یا پہلے بھی ہوتا ہے تو سبق لازمی پڑھا کریں سبق پڑھنا بہت ضروری ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہر چیز بہت آسان ہو جائے گی بشک وہ تشریح ہو بشک خلاصہ ہو بشک شارٹ پوستنز ہو جب آپ سبق پڑھ لیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس سبق کے اندر کیا ہے کیا بات کہی گئی ہے ٹھیک ہے بیٹا